نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں نیکش نائی نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ دنیش کمار مدی پردیس میں موہن یادو کو نئے مکہ منتری کے طور پر تاز پوشی کر دی گئی ہے جی ہاں مکہ منتری کے طور پر مدی پردیس کے نئے سی ایم ہوں گے اب موہن یادو ان کے علاوہ دو لپٹی سی ایم بھی بنائے گئے ہیں اس کے بعد آپ کو بتا دیں کہ پور کرشی منتری ناریندر سنگھ تومر کو وہاں پر ویدان سوہ سپیکر بنایا گیا ہے ایسے میں اب شیوراج سنگھ چوہان جو کی مدی پردیس کے بھائی اور ماما ہے ان کا کیا ہونے والا نشطی طور پر جس طریقے سے انہوں نے اپنے سی ایم آواز کو کھالی کیا اس کے بعد ان کے سمرتکوں نے ان سے ملاقات کی اس دوران شیوراج سنگھ بھاؤک ہو گئے کافی مہیلائیں تھیں جنہوں نے ان سے ملاقات کی اور انہوں نے کہا کہ بھائیہ اب آپ کے بعد ہمارا کیا ہوگا تو اس پر انہوں نے کہا کہ میں ابھیسے آپ کے ساتھ کھڑا ہوں مدی پردیس کے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں آپ کو کشی پرکار کی کوئی شمسیان نہیں ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں دوستو یہاں سے مدی پردیس کوئی بڑی چناوی رانیتی تیار کرنے میں لگے ہوئے ہیں تو یہاں پر میں آپ کو بتا دوں دوستو کہ یہاں شیوراج سنگھ چوہان مدی پردیس کی رانیتی سے کوئی نئی جو سیاسی شمکن ہیں ان کو تیاری کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور آنے والے وقت میں ان کا کیا فیصلہ رہنے والا ہے یہ بھی دلچسپ ہوگا کیونکہ جس طریقے سے بیس سال دھگ لگاتا ہے وہ مدی پردیس کے مکھے منتری رہے ہیں اس کے آدار پر کہیں کہ یہی ثابت ہو رہا ہے کہ آنے والے وقت میں سیوراج سنگھ چوہان مکھے منتری کے طور پر تو نہیں لیکن کہیں نہ کہیں کیندری منتری کے طور پر آپ کو دکھائی دے سکتے ہیں کیونکہ جس طریقے سے آلہ کمان کی طرف سے ان کو نیوتا آیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کو دلی میں ایک بڑا توفہ دینا چاہتے ہیں اس آدھار پر سیوراج سنگھ چوہان کو دلی بلا کر انہیں کیندری منتری بنایا جا سکتا ہے کیونکہ آگامی دوزار چوبیس کے لوگ سوا چناؤں کو مدی نظر رکھتے ہوئے یہاں سے بی جیپی کسی بھی پرکار کی کوئی جوکھم نہیں اٹھانا چاہے گی کہ سنگھٹھن میں کسی بھی طریقے کی ٹوٹ فوٹ یا پھر بھگاوت کی خبریں سامنے آئے آپ کو بتا دے کسی کے ساتھ جوتیرہ دیتی سندھیا بھی ابھی شاند بنے ہوئے ہیں پسلے 48 گھنٹوں سے ان کی کوئی پرتکریہ سامنے نہیں آئی ہے لیکن کہیں نہ کہیں ایسا مانے جا رہا ہے کہ ہائی کمان کی اس فیصلے سے جوتیرہ دیتی سندھیا ناکھوس ہے اور مکھے منتری کے طور پر یہاں پر مدی پردیس میں اپنا دعوان ٹھوک رہے تھے لیکن وہاں سے آلہ کمان کو کچھ اور منجور تھا اور اب جوتیرہ دیتی سندھیا بھی باغیت ہے اور پھر سے اپنا سکتے تو کیا رہنے والی ہے مدی پردیس کی جو ہے سیاست کی اگلی لڑائی یہ تو ابھی بھوش کے گھر میں چپا ہے لیکن اس خبر میں پھل حال کے لیے اتنا ہے دیش دنیا کی تمام بڑی خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے کے لیے آپ دیکھتے رہے ہیں